بھائیوں اور بہنوں میں یہ نظارہ جو دیکھ رہا ہوں پچھلے نبے سال میں میں نے سارے اندولن دیکھے گاندھی جی کے آزادی کے اندولن سے لے کے جی پی اندولن اور جتنے اس دیش میں بڑے اندولنوں ہیں اندولن سب میں نے دیکھے لیکن آج کا نظارہ پہلی دفعہ میں دیکھتا ہوں کیوں یہ دیش کس کا ہے بھارتور دیش کا مالک کون ہے کیا وہ نیتاؤں ہیں جو نیتا بیٹھے ہیں سنسد ہیں یا دیش کا کسان ہے دیش کا کسان اس دیش کا مالک اور کسان کے بارے میں نیتی بدانے کا ادھگا صرف کسان کو ہے آج یہ جو سارے دیش کے ہر کونے سے کھٹا ہوا ہے کسان اور سب جو اپنے اپنے گاؤں کی مٹی لے کے یہاں ہے یہ ایک ابوت پور گھٹا ہے یہ چھوٹی موٹی گھٹا نہیں ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کسان جاگ گیا ہے اور آج جس دن کسان پوری طرح سے جاگ جائے گا اس دن کسان کا راج اس دیش میں ثابت ہوگا راجدان ہی اس کے ہوگی اور کسی نیتاؤں کی نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے ایک چیز آوشک ہے راج نیتا ان میں آپس میں ان کو باٹنے کا کام کرتے ہیں دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر کسانوں کو بھی پاٹتے جس سے ان کی آواز میں کمزوری آتی ہے جس دن دیش کا کسان اس بات کو سمجھ جائے گا کہ کسی قوم کا ہو کسی جاتی کا ہو لیکن کسان کسان ہے تو اس دن اس کی آواز کو کوئی دیش کی کوئی اس کو جو اپیکشت نہیں کر سکتا یہی ایک اور آج جو سارے دیش کے کسان یہاں اکھٹا ہوئے ہیں اور مٹی لائے ہیں یہ یوگین یادو اور پروفیسر اور انم کمار نے یہ چمتکار کیا ہے یہ ایک چمتکار ہے اور مجھے پورا وشوات ہے کہ آج کے بعد نیتیاں دیش کے کسان بنائیں گے کم سے کم کسان کے بارے میں نیتیاں کسان بنائیں گے مجھے یاد ہے جب میں قانون منتری تھا سن ستتر میں اور اس سمائے کے کسان نے تھا چودری چرن سنگی اس سرکار میں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ تو کسانوں کا بھلا تب تک ہوگا نہ گاؤں کا بھلا ہوگا جب تک کسان کی جیب میں پیسہ زیادہ نہیں جائے گا یہ ایک ست ہے جس ست کو اس اس دیش کو ماننا پڑے گا وہ نیتیاں ایسی بنیں کیسی کرشی ہو اس کو میرا سجاب یہ ہے آپ کے کسان جو زمین سے جلے ہوئے ہیں وہ جو گیندیادر پروفیسر آنند کمار اور دیش کے کرشی ویکیانک وہ سب بیٹھ کے نیتیاں بنائیں گے کہ کس طرح سے کرشی ہوگی کتنا پیسہ دیا جائے گا کیسے کسان کی جیب میں زیادہ پیسہ جائے گا اور جس دن کسان کی جیب میں زیادہ پیسہ جانا شروع ہوا اس دن گاؤں کی دشہ بھی بدلنے گا گاؤں جو ہیں وکست ہونے لگے گا یہ ایک مول بھوت پریشنہ ہے اور اس کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا جب تک کسان اپنے کو صرف کسان نہیں مانے گا جب تک جو نیتا ان میں باٹنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کے نام پر جاتی کے نام پر اس کو بھولنا ہوگا دیش کے کسان کو اور تب کی اس کے آواز میں یہ برائے گا کہ دیش کی کسان کی نیتی کرشی کی نیتی دیش کے کسان تے کریں گے اور مجھے پورا وشوات آج کی سبا دیکھ کر مجھے پورا وشوات ہے جیسے گاندھی جی نے سوطنتا اندولن کو سفل بنایا تھا آج یہ کسان اندولن سفل ہو کیوں کہ رہے گا یہ میرا اب سے بشوات میں آپ کو بشوات دلاتا ہوں بہت خاندہ